رضی اللہ ہاں جو ہے ایک مرتبہ نماز فجر کی بعد ذکر آسکار کے لئے بیٹھی تھی بہت اللہ کا ذکر کرتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جائیں لگتے ذکر کر رہی تھی پھر آپ نماز پڑھ کر فجر کی عبادت کر کے چاشت کے بعد واپس آئے تب بھی یہ وہیں بیٹھی ذکر آسکار کر رہی تھی فجر سے لے کر چاشت تک ذکر آسکار تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں جس حالت پر چھوڑ گئے گیا تھا ابھی بھی تم اسی حالت پر آسکار اللہ اتنی دیر سے ذکر کر رہی ہو انہوں نے کہا جی ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے تین مرتبہ چار کلمے کہے تین مرتبہ فورٹ کلمے والا ایک عمل کیا میں نے تین مرتبہ چار کلمے ایسے کہے کہ اگر صبح سے جو تم نے اب تک کہا ہے ان کلمات کو میں نے جو چار کلمے تین بار کہا اس کو رکھ دیا جائے تو میرے چار کلمے زیادہ وزنی ہوں گے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زین عرشہ و مداد کلماتہ یہ کلمہ لیکن اس حدیث میں جو بات پتا چلی بہت لمبا بہت